دیکھریں انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوراگ مسکان یاد کیجئے انڈیا گاڈ ٹیلنٹ کے سیٹ پر ایک خوبصورت سی پنجابی لڑکی ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو للکار رہی تھی اس کی حمت اور حوصلے سے سلمان کرن ملائکہ جیسے سیکھ لے رہے تھے مولی وڈ کے بڑے بڑے لوگ اس کی حمت کی کہانیاں سنتے ہیں پنجاب کی اسی بیٹی کے ساتھ سب سے برا برتاب ہوا ہے کہ کیسے اس کا ہنر اس کا جذبہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے لوٹ لیا گیا اس کی پوری کہانی آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ایسی کہانی جس پر آپ کو وشواس نہیں ہوگا ایک کار میں کروڑ پتی کی پتنی پر چاکو سے حملہ ہو رہا ہے اور وہ اپنی ہی بیوی کی چیخ سننے کے لیے فون پر فون کیے جا رہا ہے اتبردیش کو ہلا کر رکھ دینے والے کانپور کے جوتی مرڈر کیس میں ابھی تک کا سب سے بھیانک کھلاسہ ہوا ہے آپ نے پولیس کی تھیوری سنی یہ دیکھا کی کیسے کروڑ پتی پیوس نے اپنی خوبصورت بیوی کی ہتھیا کروائی آپ نے سی سی ٹی وی کا وہ ویڈیو دیکھا جب پیوس اپنی پتنی کی ہتھیا سے ٹھیک پہلے کیسے اسے ریسٹورنٹ میں من پسند کھانا کھلوا رہا تھا آپ نے یہ بھی سنا کی کیسے پیوس نے جوتی کو لانگ ڈرائیب پر جانے کا بھروسہ دل آیا لیکن کار میں کرائے کے گنڈے بٹھا رکھے تھے کار میں کیا کیا ہوا یہ بھی اب دنیا کے سامنے ہے لیکن ایک بہت بڑی خبر کانپور سے آ رہی ہے خبر یہ کہ جوتی کا پتی پیوس اپنی پتنی کو چاکو مارنے پر نکلنے والی چیخ سننا چاہتا تھا کانپور کے چرچت جوتی مڈر کیس میں پیوس کی آخری کال یہ ثابت کرتی ہے کہ پیوس نہ صرف جوتی کی ہتھیا کروانا چاہتا تھا بلکہ وہ اس سے بین تہاں نفرت بھی کرتا تھا یہی نفرت جوتی کی ہتھیا کی وجہ بنی کانپور پولیس کے سوتروں سے خبر آ رہی ہے کہ کار میں ایک طرف جوتی چاکو پر چاکو مارے جانے سے کرا رہی تھی دوسری طرف ایک اور آواز فون پر گونج رہی تھی یہ آواز اس کے پتی پیوس کی تھی دیکھئے اسی پیوس کی آواز جس کے نزدیک کھڑے ہو کر جوتی کو لگتا تھا کہ اسے پورا سنسار مل گیا لیکن کار میں فون پر پیوس جور جور سے اپنے بدماش دوستوں پر چیخ رہا تھا کانپور میں گردیو ٹوکچ کے ٹھیک سامنے پیوس کا فون بار بار آنے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ میں پیوس بول رہا ہوں جوتی کے چیخنے کی آواز تو سناو فون پر پیوس کا بدماش دوست رینو کنو جیہ تھا جو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ پیوس بار بار فون کیوں کر رہا ہے اس نے چلا کر کہا کہ پیوس کام ہو گیا جوتی مر چکی یہ سن کر پیوس نے افسوس کے ساتھ فون کارٹ دیا افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ اس کی خوبصورت بیوی کی کتنی بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی اسے افسوس اس بات کا تھا جوتی کو چاکو مارنے کے وقت ٹھیک سے اس کی چیخ نہیں سن پایا وہ چاہتا تو جوتی کو طلاق دے سکتا تھا وہ چاہتا تو جوتی کو زندگی بھر کے لیے اس کے مائکے میں چھوڑ سکتا تھا لیکن اس نے تیسرا ایک ایسا راستہ اختیار کیا کانپور پولیس ستروں کے مطابق کیوس کے کہہ کے مطابق دوستو نے کار میں بیٹنے ہی جوتی کو دسے سے پیٹنا شروع کر دیا شکاو میں شروع میں جوتی نے بھی ہاتھ پیل چلائے پھر سونو اور رینو کنوجیا نے کئی جگہوں پر کیوس کے کہہ کے مطابق پھر سونو اور رینو کنوجیا نے کئی جگہوں پر جوتی کے شریر پر داک کٹ لئے پوست مارڈم ریپورٹ میں داد کٹنے کے نشان بھی ملے کانپر مڈر کیس پہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جوتی کو یہ شک ہو گیا تھا کہ اس کا پتی اس کے ساتھ کچھ گلت کروانا چاہتا ہے لہٰذا جیسے ہی اپنے بدباش دوستوں کے ساتھ اس نے بیوی کو کار میں چھوڑنا چاہا جوتی نے پیوش کا کالر اور بال پکڑ لیا جوتی کے ہاتھ میں پیوش کے بال بھی برامد ہوئے ہیں اس سے پہرے جوتی اس بات کی گوہار لگا رہی تھی کہ پیوش تم کار میں مجھے اکیلا مت چھوڑو لیکن پیوش کی پلاننگ پکی ہو چکی تھی کام پورے ہو چکے تھے سپاری مل چکی تھی شاکو کار میں رکھا تھا ہتھیارے کار میں بیٹھے تھے بس جیسے ہی جوتی اکیلی پڑی بھارے کے گنڈے اس پر ٹوٹ پڑے اس پورے معاملے میں پیوش کو ریوانڈ پر لے کر پوستاج کی جا رہی ہے ضرور پڑھنے پر پولیس پوری ہٹنا کو ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتی تھے کیا نیند شکلا انڈیا نیوز کانپور